بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اور اسر حاضر کی تبدیلیاں جو ایک سوشل سائنسز کا یہ ایک حصہ ہے تو اسی پر یہ میری بک ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم تیسرے چپٹر سے ہم دسکشن کرتے ہیں اس میں جس کو معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیاں کیا ہوئی مسلمانوں میں اور کیا نہیں ہوئی اس کو ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں دور جدید میں بہت سے عوامل کے لئے بہت سارے سیکٹر کے ذریعے سماجی اور معاشرتی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ بسی کیا ہے یہ سوشالوجی کا یہ ٹاپک ہے قدیم سماجی دھانچہ کیا تھا اب کیا ہے معاشرتی اقدار یعنی معاشرتی اقدار کیا ہیں کہ جو ویلیوز جسے ہم کہتے ہیں ویلیو کیا ہوتی ہے کہ جب یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو یہ پہلے کیا تھا اب کیا خاندانی نظام ہوتا تھا جس کو جوائنٹ فیملی کا نظام زیادہ قوم انتہ اب کم ہو گیا اور پھر سماجی دارے ایک شکست شکست و ریخت یعنی کچھ چینجز ہو رہی ہیں اور پھر ایک نیا سماجی دھانچہ ڈیولپ بھی ہو رہا ہمارے ممالک میں اچھا یورپ امریکہ میں تو کافی مچیور ہو گیا ہمارے ہاں بڑی چینجز آہستہ آہستہ سٹپ بے سٹپ ہو رہی ہیں یہ اقدم تبدیلیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ کئی صدیوں میں جا کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی نظام میں کیا چینجز آئی ہے شخصی آزادی کا فروغ ہوا کہ نہیں ہوا یہ سارے ٹاپکس ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں خاندانی نظام میں آپ دیکھئے کہ ایک مشترک خاندان کا پورا سسٹنط اور یہ اصل میں اگری کلچرل ایج کے تھے لوگوں کے بڑے ایک ہی گھر ہوتے تھے بہت سارے یعنی ایک والد ہو گئے اس کے ہیڈ ان کے اپنے بیٹے بیٹیاں بہو پوتے پر پوتے وہ سبھی کٹھے رہتے تھے ایک ہی گھر میں اور گھر کا کھانا بھی مشترک طور پر ہی پکتا تھا پورا کھانا سارے وہی کھاتے تھے ایک ہی کھانا اور گھر کے اخراجات میں مختلف بیٹوں میں ان کی آمدنی کے لحاظ سے پھر تقسیم کرتے تھے اچھا ہوتا کیا کہ اب اب وہ جو دادا جی جو پورے منیج کر رہے ہیں اپنے گھر کو تو کیا ہو نا کہ ان کے جتنے بیٹے ہو ان کے دو تین چار جو بھی ہو وہ جو کچھ بھی کماتے چاہے وہ سیلری سے آتی ہے یا اگری کلچر طریقے سے جو آتی وہ آکے اپنے والد صاحب کو پوری رقم دے دیتے اور پھر والد صاحب اس کے لحاظ سے فیصلے کرتے تھے کہ جناب یہ اب اس بیٹے کو یہ ضرورت ہے ان کو دو ان کو دے دیتے کیش میں یا بہو کو یہ چاہیے اس کو دو یا پوتے پوتی کو یہ دینے کی یا تو اس طرح فیصلہ وہی خاندان کے جو سربراہ جو بھی دادا ہوتے تھے تو وہی ایک فیصلہ کرتے تھے اور خاندان کے سربراہ کے حکم عدولی کو جرم سمجھتے تھے ایک یہ فرق تھا آجا یہ مسلمانوں میں بھی تھا ہندووں کے ہاں بھی تھا سکھوں کے ہاں بھی تھا عیسائیوں کے ہاں بھی یہی تھا یہ کلچر اور یہ کوئی صرف انڈیا تھا کی نہیں تھا یہ بلکہ اور یورپ میں بھی یہی کلچر تھا جوائنٹ فیملی کا یہ لفظ ہی آپ دیکھ لیں انگلیش کا لفظ ہے تو یہ بھی ان کے ہاں ہوتا تھا لیکن وہ بھی اسی طرح جوائنٹ فیملی کی طرح ہی رہتے ہوتے تھے اچھا وراست تقریم نہیں ہوتی تھی بلکہ ہونا کیا کہ اب وہ جو والد جو ہے جو وہ فوت ہوئے تو وہ پھر بڑا بیٹا اس کا پورا میریج وہی اس سنبھالتا تھا اب وہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اب اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں سب کو جو کچھ بھی ہے وہ دیتا لیکن فیصلہ بڑے بیٹیاں کے پاس ہی آتا تھا اور یہ یورپ اور امریکہ میں ابھی تک جا رہی ہے یعنی وراست کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے تھے اچھا کیوں یہ کیوں ایجاد ہوا یہ طریقہ یہ اس لیے انہوں نے اس لیے کہ قبائلی کلچر میں یہ ایک رکھا تھا کہ یار جی جتنی زمین ہے ہمارے آت میں جس میں اگری کلچر ہے یہ پوری فیملی تک ہی رہے کئی اور فیملی میں نہ جاؤ اس لیے وہ بیٹیوں کو وہ نہیں دیتے تھے وراست میں کیونکہ اس لیے کہ بیٹی کی شادی دوسری فیملی میں چلی گئی تو وہ پھر اب ظاہر ہے کہ وہ پھر میری جو ہماری فیملی کی زمین ہے تو وہ ادھر چلی جائے تو یہ تصور تھا مشترک خاندان کا یہ تصور آج بھی دیاتی علاقوں میں کچھ چھوٹے شہروں میں بھی آپ کو ملے گی ایکزیمپلز لیکن دور جدید میں اب ایک چندید آئی ہیں اور یہ اہم ترین تبدیلی آئی ہے کہ ایک مشترک خاندانی نظام کو چھوڑ کر اب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھائی بہن الگ ہوئے ان کو جابز بھی ملیا بزنس شروع کیا تو وہ پھر اپنا گھر الگ کر لیتے اب بڑے سے مشترک خاندان کی جگہ میاں بیوی ان کے بچوں پر مشتمل ایک چھوٹا خاندان اب بن رہے ہیں چھوٹے گھر اب اس لیے بن رہے ہیں اب مشترک خاندان میں پھر یہ بھی تو ایک شوط ہے نا اچھا اب سب سے پہلے میں نے وہی مثال دی کہ اب بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بیٹیوں کو بھی وراثت دیں بیوی کو بھی دیں اور بیٹی نہیں ہے بیٹا بیٹی نہیں ہے کوئی آپ کا کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی وہی سیچویشن آپ کے بھائی اور بہن ان کو آپ دیں ایک پورا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا لیکن مسلمان پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے پرانی ہیسٹری میں اسپیشل یہ جوائنٹ فیملی کی بنیاد پر قرآن کے خلاف اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابھی اگر تم نے وراثت میں صحیح طرح سے دیوائیڈ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا سلسلہ آئے پھر ہوگا آپ پھر اس کے ساتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر صدا دے گا اچھا مشترک جوائنٹ فیملی میں یہ بڑا ایشو زیادہ ایشو خواتین پہ ایک شخصی آزادی پیدا ہی نہیں ہوتی تھی اب جناب ان کے پہلے شادی سے پہلے والد صاحب یا دادا جی جیسے فرما رہے ہیں بس اہن ویسی چلتی اور پھر اسی طرح شادی ہو گئی تو پھر اب وہ بہو بن گئی تو پھر ساس کے حکم کے مطابق عمل کرنا یا سسر کے حکم کے مطابق عمل کرنا اچھا خواتین کے لیے یہ اس لیے یہ پریشر اس لیے ہوتا تھا کہ انہوں نے گھر پہ ہی رہنا ہے دن میں بھی رات بھی تو اس لیے ٹوئنٹی فور آورز کے لیے کوئی ازادی نہیں تھی ہاں چلو لڑکے یا مرد جو ہیں وہ تو چلو ہوتا تھا نا اپنے کام کے لیے گھر سے نکل گئے کام کے لیے تو چلو کسی اب تک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ازادی لیکن خواتین سے زیادہ پریشر گزرتا آتا تھا تو یہ جو آپ نے بہت کچھ بکس میں یا اپنے ڈراما میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ یہ جو چلتا سلسلہ کے اقساس بہو کی جو ایک طرح کی کشمکش کا سلسلہ یا آپ نے دیکھیں اس میں بڑے گی کامیڈی بھی آپ کو نظر آئے گی تو لیکن اب الگ الگ جب ہوئے تو اب وہ اتنا نہیں ہے محاملہ اور یہ سپیشل تبدیلی کب سے ہوئی جوائنٹ فیملی کو ختم کرنے کا تب سلسلہ ہوا جس کب سنتی نظام کہتے یعنی جب انڈسٹری بنی پوری مشینریز بنی تو پھر یہ ہوا کہ لڑکا یا مرد اس کو اپنے گاؤں سے باہر جانا پڑا جوب کے لئے تو اب وہ پھر اس نے والے صاحب کو بھی کہا کہ مجھے اکیلے رہنا بڑا مشکل ہے تو میں اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤں پھر لے آیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ سٹیپ آنا شروع اکدم نہیں ہوا پہلے تو اس کے والد کہتے گا نہیں بھی تم اکیلے رو اپنے بھائی تم رو اکٹھے دوست رو اکٹھے ایک جگہ لیکن نہیں بہو جو یہی رہی یہ اس طرح کا بھی سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے لیکن اب یہ چینجز آئیں تو ایتھیکلی اب میں انیلیسس کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ موجودہ ایک اچھی سیچویشن ہے کہ جوائنٹ فیملی جب ختم ہوئی تو پھر ہر خاتون کو انڈیپینڈنس حاصل ہو گئی اور اسی طرح مرد کو بھی انڈیپینڈنس شکل بن گئی کافیت تک ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن چلو اس وطن بہتر حالت میں آگئے اب آپ دیکھیں کہ اب وراست میں پھر بیٹی کو بھی اصلاح مل جاتا ہے خواتین اب زیادہ جاب کرنے لگیں بزنس بھی کرنے لگیں تو اب ان کی ایک اچھی انڈیپینڈنس آ گئی ہے اچھا بڑے خاندانوں میں عمومن لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے نا جو ایسے میں نے ایکزامپل دی ساز بہو ناند اور بھابی کی لڑائیاں دیورانی جٹھانی کی آپس میں لڑائیاں یہ بڑی کہانیاں آپ اپنی فیملی میں بھی سن سکتے ہیں اپنے بزرگوں سے سن سکتے ہیں اور برنہ بکش میں آپ کو یا بہت ساری کہانیوں میں آپ کو ملے گی ایون فلم اور ڈرامے میں بھی انہوں نے ایکزامپلز ڈیمانسٹریٹ کی ہوئی ہیں یہی تھا تو لیکن اب جب انڈیپینڈنٹ ہیں آج میں نے خود ایکسپیڈینس دیکھا کہ جب میں سعودی عرب میں رہا تو اور پر یہ رکھا ہے کہ شادی کے وقت لازمی ہے شوہر پہ کہ وہ گھر کا ارینج الگ کرے انڈیپینڈنٹ اور اس کے لئے پھر اب ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر عمومن فلیٹس ہوتے ہیں تو ہوا یہ کہ جناب اب وہ شادی سے پہلے وہ اپنی منگنی کے بعد ہی وہ لڑکی کو بقاعدہ وہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ گھر آپ کا ہوگا تو اب وہ خاتون انڈیپینڈنٹ رہتی لیکن وہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنے مابا کی خدمت بھی تو کرنی ہے تو اس کے لئے وہ یہی کرتے ہیں کہ اس کے آس پاس ہی قریب ہی جہاں پہ ان کے پیرنٹس ہوں تو اب یہ ہونا کہ جناب جو بیٹا ہے تو وہ اپنے گھر پہ لیکن بیچ میں وہ ڈیلی اپنے ماں باپ کے جانا اور پھر چونکہ فائنینشلی وہ اچھلی اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر امومن اپنے ملازم بھی کر لیتے ہیں تاکہ ان کی ماں باپ کی خدمت کر سکے اس طرح سے چلتا ہے سلسل اچھا پھر ایک یہ اچھی چینجز آئی ہیں کہ جو قرآن کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے لوگ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے وراثت تقسیم نہیں کرتے تھے اور اگر دیتے بھی بیٹوں کو تو بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے لیکن اب الحمدللہ یہ کافیت تک بہتر آگے کہ قرآن پہ شرم اور حیاء کا ایک معاملہ آپ دیکھئے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مرد اور خواتیم میں شرم اور حیاء کے لئے احکامات دیئے جو اب ابھی سورة نور میں پڑھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیئے تو جوائنٹ فیملی میں ایک روز مرہ کے کام کاج کرنا نہ صرف خواتیم بلکہ مردوں خود کو چادر میں لپیٹ کر چولے پر کام کرنا کس قدر مشکل ہے یہ خواتین بہتر سمجھتی ہوں گی لیکن پہلے جوائنٹ فیملی میں ان کو کرنا پڑتا تھا اپنے کچن میں جا کے چادر میں لپیٹ کر ان کو یہ کام کرنا پڑتا تھا لیکن اپنے گھر میں آکہ وہ کافی مردی سے جیسے وہ چاہیں وہ کر لیتی یہ معاملہ اچھا مرد اور دیور جیٹ کے ساتھ جو ایک بقاعدہ تھا اچھا یہ جیٹ اور دیور کا فرق کیوں انہوں نے بنایا گیا بنا تو سارے بھائی ہیں تو کیا اس میں لیکن وہ اس لئے انہوں نے بنایا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں جو پہلا بیٹا ہے تو اسی کے پاس یہ پوری وراست اسی کے پاس آئی کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی کو اپنا رکھنا چاہتے تھے اگلی جنریشن میں تو اس لئے یہ تھا تو وہ جیٹ اور دیور کا لفظ ہی اس لئے الگ ہو گیا مرنہ تو کوئی فرق نہیں نا وہ آج کل ہمیں کوئی فرق نہیں لگتا ہماری سیمپل بھائی ہیں چاہے بڑا ہو چھوٹا اور ہماری طرح ہی تو یہ اگزمپل سے آپ خود شیئر کر سکتے ہیں کہ چلیں جناب یہ نسبتاً بہتر صورت آگئی ہے مشترک خاندانی فیملی میں ایک بار ایک اچھا پہلو تھا کہ اس میں گھر کے اخراجات تمام کمانے والوں سے میں تقسیم ہوتے تھے وہ یہ اچھا پہلو اس لئے ایک بیٹا جو ہے وہ زیادہ کمار رہا ہے ایک کم کمار رہا ہے اور وہ کرائسس میں جو جس کی کم کام ہے تو چلو جوئن فیملی میں اچھا پہلو تھا کہ چلو سب کو برابر برابر ان کے والد کر لیتے تھے تو اس میں چلو سب کے وہ آگیا چلو پھر دیکھا کہ بچے زیادہ پیدا ہوئے تو اس کو زیادہ رقم دے دی لیکن اب تقسیم شدہ خاندانوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ بیٹے کو دوسرے بھائی سے کچھ پیسے لینے پڑتے ہیں تو وہ کبھی نہیں بھی ملتے تو اس لئے آپس میں تھوڑی سی ایک وہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا وہ سلسلہ کم ہو گیا یہ ایک منفی پہلو ہے مسئلہ پہلو بھی ہے جو میں نے ارز کیا اور اب منفی حضرات بھی آئے چلیے آگے چلتے اب ہم شخصی ازادی کا فروغ پہلے شخصی ازادی تھی ہی نہیں کیونکہ ایک بڑے گھر میں بچپن سے جو پیدا ہو ہے اور وہیں ہی ساری عمر تک رہے تو پھر اس میں کیا ایک شخصی ازادی کیا آئے گی کیا سوچے گا آدمی کچھ بس وہ جیسے والد نے کہہ دیا تو بس ویسے عمل کرنا ہے ایسا ہی تا نا سلسلہ لیکن جدی زمانے میں اب انسان ایک شخصی آزادی میں اہم ایک ویلیو بن گئی ہے کہ ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ لی اسے سوچنا اور اس پہ عمل جیسے چاہے وہ کرے اب یہ آ گیا لیکن ابھی تک پاکستان اور انڈیا کے کلچر میں ابھی تک کوئی ہنڈر پرسنٹ آزادی نہیں ہوئی لیکن اب کئی یورپ امریکہ اور مسلم ممالک میں آپ اسپیشل عرب ممالک میں انڈیپینڈنٹ مل گیا کافی انتک کافی زیادہ بہتر آلت تو ہمارا روایتی طبقہ وہ عام طور پر ایک شخصی آزادی کو ایک بالکل مخالف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو گمرائی ہو رہی ہے یہ تو برائیاں ہو رہی ہیں اس پہ تو لوگ برے عمل کر رہے ہیں تو پہلے اب ظاہر ہے کہ جس کی نیت خراب ہو تو وہ چاہے جوائنٹ فیملی ہو تب بھی وہ عرکت کر سکتے تھے لوگ تب بھی ہو رہا ہے معاملہ تو یہ ایک اس کی سچویشن ہے اچھا معاشرقی برائیوں کی روکتان کیلئے تو اصل طریقہ ہے کہ ایجوکیشن اور ٹریننگ تربیت یہ ضرور ہے تو وہ ابھی ہمارے بہت اچھی طرح ڈیویلپ نہیں ہوا ہوا ہے کسی اب تک تو اب اگلی جنریشن میں دیکھیں چلے اور ایڈیا میں کچھ ایتھکس ڈیالیوز اب وہ کیا گا کی ضرورت ہے جب انسان ازادانہ طریقے پر سوچتا ہے تو پھر ہمارے فکر و عمل کی ازادی بھی ہوتی ہے کہ جناب میں جو چاہے کروں تو اب یہ آ رہا ہے ہمارے ایک ویلیو کو تو یہ ایک پروسس میں ابھی یہ سلسلہ اب آپ خود ہی اس میں اپنی حساب سے سوچ لیں کہ آپ کے ہندر پرسنٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں یا اب یہ ایتی پرسنٹ ہیں یا ففٹی پرسنٹ ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں اس میں اچھا اگلا پہلو ہم آپ نے تعدد ازدواج میں کمی یہ ہوئی ہے ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے کلچر میں جوائنٹ فیملی میں خاص طرح قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک بیوی سے اس سے کوئی بارہ چودہ بچے پیدا ہوتے رہتے تھے اب یہ کم ہو گئی ہیں اب اب تین چار تو ہو جاتے ہیں اور کئی فیملیز میں آپ کو ملے گا ہو سکتا ایک دو بچے جا تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے آج پہلے زمانے میں جس کو پولی گیمی یعنی تعدد ازدواج یعنی ایک مرد کی چار بیویاں ہوتی تھی خاص طور پر یہ ضرورت تھی قبائلی علاقے میں کیونکہ ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے جنگ ہو جاتی تھی اور مرد اس میں فوت ہوتے ہی رہتے تھی ان جنگ ہوتے اس لیے اب ظاہر ہے کہ جو خواتین زیادہ ہیں تو ان کو کیسے منیج کریں تو اس لیے یہ شادیاں ہوتی تھیں بھی ظاہر بچے بھی ان کا کیونکہ پاور تو تبی انسان کو ملتی تھی کہ اس کے بچے زیادہ ہوں تبی وہ اگری کلچر کو ہیں وہ تو جنگوں میں اپس میں جہاں بھاگ ہوتے رہتے تھے لیکن اب آپ یہ دیکھئے کہ قانونی طور پر بھی پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی اور اس سے بہت عرصہ پہلے ہی یورپ میں یہ ہو گیا تھا کہ یہ تب ہی اس صورت میں آپ دوسری شادی کریں یا تیزری کریں کریں دوسری شادی ورنہ نہیں اب وہ قانونی طور پر اتنا آگیا یہ ایک situation ہے اب ظاہر ہے کہ وہ اتنی جنگیں نہیں جیسے پہلے قبیلوں کے آپس میں جنگیں ہوتی تھی اب اتنی نہیں ہے لیکن ابھی بھی جہاں پہ قبائل علاقے ہیں تو وہاں پہ ابھی بھی آپس کی جنگیں چلتی ہیں افغانستان میں آپ دیکھ لیں وہ ابھی بھی آپ کو نظر آتی ہے اچھا شادی کے طریقوں میں چینج آئی ہے جس کو arranged marriage یہ انڈیا کے کلچر میں بہت یہ common رہا سلسلہ کہ جس کے لیے وہ کسی پندت سے یا مسلمان کے مولوی صاحب سے ٹائم کر لی نہ تا کہ اس دن شادی کریں اس میں وہ کر لی تھے اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا فلسفہ ہوتا کہ اس دن جناب یہ اچھی برکت ملے گی آپ کو اس دن کریں آپ شادی اس طرح سے تھا پھر والدین جہاں اولاد کی شادی تا کرتے تو جناب اب بیٹا اور بیٹی وہ اسی طرح ہی جناب اس پہ وہ عمل کرتے تھے کیونکہ وہ انڈیپیننٹ نہیں تھے ایک یہ فرق تھا دیکھیں اب آپ دیکھئے تو اب آپ کو ایک کافی چینجز آپ کو آ رہی ہیں کہ اب وہ لڑکا یا لڑکی بھی ایک پسند یا نا پسند پہ وہ پہلو آیا ورنہ پہلے جوائنٹ فیملی میں تو ہوتا تھا کہ جیسے پیرنٹس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں جی یہ ہوگی ورنہ تو نکاح ہی نہیں ہوگا اس طرح کہ یہ آئیڈیا تھا اور یہ ہندو امت میں یہ فلسفہ تھا جو انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا تھا کہ جناب بس انہوں میں وہی کلچر جاری رکھا لیکن اب وہ کافیت تک ہو رہی ہے یہ آزادی اب وہ والدین سے بھی اختلاف کر لگتے ہیں کہ نہیں جناب ان کے ساتھ نہیں مشہدی کر سکتی یا میں نہیں کر سکتا جو بھی جیسے وہ کہنا چاہے وہ ہوتا یہی کہ اگر یا بیوی کے آپس میں صحیح طرح سے اکل سے نہ چلتا سلسلہ ایک پوزیٹیو تو میں نے وہ عرص کر دیا کہ انڈیپینڈنس چلو کسی ملی لیکن اس کا ایک نیگٹیو اثرات یہ بھی آ رہے کیا وہ لڑکا لڑکی ایک جذباتی محبت کی بیسس پہ شادی کا اپس میں جب کرتے ہیں اور زبردستی ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کریں لازمی یہی پہ یہ شادی یہی پہ کروائے کریں لیکن وہ آپس میں پھر شادی کے بعد ایک دوسرے کے منفی پہلو سامنے آتے ہیں تو تب آئی سستہ پہلے تلخی پہلے آتی ہے پھر الزام تراشی تک آتا ہے سلسل اور پھر انڈوی آ کے طلاق بھی ہوئی جاتی اور ہمارے اب اب طلاق کا تعداد زیادہ ہو گئی ایک یہ اب دیکھیں کہ یہ نیگٹیو اثرات بھی آئے ہیں اچھا اگلا پہلو ہے شادیوں میں تاخیر یہ ہمارا پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی کے ابھی کوئی بیس سال کا لڑکا سولہ سال کی لڑکی شادی ہو جاتی تھی لیکن اب وہ کوئی تیس سال کا ہو لڑکا جب وہ جاب میں یا بزنس میں سیٹل ہو جائے اور اسی طرح پھر خواتین بھی اب وہ اس میں آ رہی ہیں تو وہ ٹوئنٹی فائی ویئر سے بھی زیادہ ایج میں آتے پھر شادیاں ہو رہی ہیں تو یہ آج کال آ رہا ہے یہ معاملہ تو اس میں اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جناب کیا بہتر گیا اچھا وہ بیسیکلی ہوا کیا کہ اب وہ فائنینشلی مسئلے کی وجہ سے اب وہ لڑکا اور لڑکی کی جو شادی کی وہ ایج ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیگٹیف اثرات یہ آ جاتے ہیں کہ وہ انیتھیکل حرکتیں شادی سے پہلے شروع کر رہتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ منفی نوعیت پہ اثرات آ رہے ہیں غلامی کا خاتمہ الحمدللہ ہو گیا جس کو آپ میرے پچھلے لیکچرز میں اور میری بک میں اسلام میں جسمانی اور ذینی غلامی کے انصداد کی تاریخ آپ اگر سن چکے ہیں تو آپ کے علمے ہوگا اور نہیں سنا تو سن لیں یا پڑھ لیں اس بک میں تو پہلے غلامی تھی لیکن نائنٹین ففٹی کے بعد پوری دنیا میں انسانوں نے یہ اگری کر لیا کہ بھئی ہم کسی کو غلام نہیں بنائیں گے لیکن ابھی بھی غلامی ابھی تک جاری ہوتی ابھی اور نصیاتی غلامی بھی ابھی تک جاری ہوتی ہوتی لیکن چلے اتنا ہوا ہے کہ انسانوں کی بڑی تعداد تو ایک مصبت تدیلی آئی ہے کہ وہ آزادی تو مل گئی نہیں اچھا کہ تو غلامی تو اب پڑ چکے ہوں گے تو خیر اب اگلی بات کرتے دیہاتی کے بجائے شہری معاشرے میں یہ چینجز آئی ہیں ہمارے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آبادی کا بڑا حصہ دیہات میں ہوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے لیکن چھوٹے شہروں میں بھی چونکہ جاب نہیں ملتی تو بہت سارے بڑے شہروں میں لوگ آ جاتے تو اس سے پھر کیا ہوا کہ شہروں کو مینج کرنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے اب شہروں میں مکانات کی قلت بھی ہو گئی مہنگائی بھی بڑھ گئی اور یہ ایک پورا آپ اس سلسلے کو بھی آپ دیکھیں یہ انڈسٹریل ایج میں یہ سلسلہ شروع اور اب انفرمیشن ایج میں تو بہت زیادہ بڑھ گیا تو اچھا حکومتوں کی ناقص منصوبہ بندی بھی تو ہے نا اپنے شہروں کے لئے تو یہ وجہ یہ بھی ہے تو میں تو کہوں گا کہ منفی نوعیت ہے آپ خود اس میں فیصلہ آپ خود کر لیں اس میں اچھا جاگیر دارانہ اور قبائلی نظام میں کمزوری ہوئی ہے کہ یعنی اب لوگ پہلے تو ایک گاؤں ہی میں پوری زندگی گزارتے تھے اب ظاہر ہے وہیں پہ اپنا جاگیر جاگیر دار اسی گاؤں کو چلاتا طور اس کے لئے آپ ملک صفتہ ریاض صاحب کی آپ اگر کہانیاں آپ سن چکے ہیں پولیس کی کہ کس طرح کا یہ جاگیر دارانہ نظام میں کیسا ظلم کیا جاتا تھا لوگوں کو تو وہ تھا سلسلہ لیکن اب پنجاب میں اور پختون خواہ میں نصف تن یہ تقافی بھی جاری ہے یہ پاکستان میں اچھا انڈیا میں بھی کئی لوکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جاگیر دارانہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن کچھ علاقوں میں بھی باقی ہے لیکن چلیں اس معاملے کو اور ممالک میں لے کر دیکھ لیں تو وہاں یہ کافی بہتر سیچویشن آگئی ہے یعنی وہی انڈیپینڈنس بھی مل گئی اور لوگوں کا ایک بہتر وہ ختم کیوں ہوا سلسلہ کہ ظاہر ہے کہ اب نوجوان کو اگر وہ کھیت میں کام کا نئی شوق یا صلاحیت نہیں ہے یا کچھ نہیں تو وہ پھر شہروں میں آتے اور جا کے کوئی جاب کرتے ہیں یا پھر پڑھائی بھی کر لیتے ہیں تو یہ ایک اوورال سیچویشن یہ جا رہی ہے اچھا نوجوانوں کی تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی کیوں یہ کیا بات ہوئی کہ اسپیشلی ایشیا اور مسلم ممالک میں یہ ہے کہ نوجوان زیادہ ہیں اس لیے کہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہے سلسلہ اور اس میں پھر ایک اور ایشو منفی پہلو خیر یہ آ رہا ہے نوجوانوں کا کہ نوجوان عمومن چکے جذباتی ہوتے ہیں تو اس کے لیے سیاسی اور مذہبی لیڈرز ان کو استعمال کرتے ہیں انہی نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی اور اس کے لیے اگر آپ میرے وہی لیکچر نفیاتی غلامی کو آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں تو پھر تو کیا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو نینے آئیڈیا دے کے اور ان کو اپنی پارٹی میں ڈال کے پھر ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے ایکسٹریم سیچویشن تو یہ بھی کر دیتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں کو گمراہ کر کے اور ان میں ایک بڑا جہاد کا وہ کر کے اور ان سے خودکوش حملے بھی کروا لیتے ہیں اچھا بھی اگر تم نے جہاد سچ مچ کر رہا ہے تو پھر آپ جو خود اس کے مین سردار یا امام یا جو بھی کہہ لیں تو وہ خود آکے کریں نا یہ پورا معاملہ لیکن ہی وہ ان بچوں سے یہ کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس نوعیت کا ایک منفی بھی ہے لیکن مصبت یہ بھی ہوا جلسلہ کہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو بڑا گہرہ علم اور یہ اب سیکھ رہے ہیں اگلی جنریشن میں اور یہ سارے ممالک میں یہی سچویشن ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں 2000 کے بعد چائنہ اور انڈیا میں بہت زیادہ علمی طور پر ڈیولپ ہوئی مسلم ممالک میں کچھ نسبت کمی لیکن اب پاکستان میں بھی کچھ بہتر سچویشن آئی ہے اچھا اس طرح ملیشیا میں سعودی عرب میں وہ ایجوکیشن کو بہت اچھا ڈیولپ کرنے کی انہوں نے کی کوشش اور وہ واقعی معاملات اچھے ہو رہے ہیں اچھا اس کے اُلٹ سچویشن بھی دیکھ لیں مغرب مغربی ممالک میں یورپ اور امریکہ میں یہ وہ ہے کہ نوجوانوں کی کمی ہو گئی وہ اس لیے کہ وہ شادی کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا انہوں نے کہ وہ پھر بائی فرینڈ اور بائی گرل بس وہی ایک سلسلہ وہ چلتا ہے تو اس میں پھر لڑکیاں بھی پھر ازواجی تعلق کرتی ہیں لیکن وہ پھر اب میڈیسنز بھی ایسی بن گئیں کہ بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا تو وہ اسی لیے پھر شادی بھی نہیں ہوتی اور پھر اس کا یہ سلسلہ یہ ہے تو وہ اسی لیے پھر اسپیشلی مشرقی ممالک میں ایمیگریشن کیلئے تبھی وہ کینیڈا امریکہ ان لوگوں کو کرواتے ہیں اس لیے کہ لڑکوں کی ضرورت ہے نوجوانوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی ایکانومی چلے لیکن جب وہ نہیں ان کی خود اپنی فیکٹریز بھی نہیں چل سکتی یا ایکانومی نہیں چل سکتی تو اس لیے مجبوراً ایمیگریشن کیلئے یہ کرتے ہیں اچھا خواتین کا ایکٹیو کردار وہ ہو رہا ہے بہت ساری خواتین اب جوب بھی کر رہی ہیں اور وہ جو ایک پہلے سلسلہ تھا کہ دن اور رات اپنے گھر پہ ہی وہ رہنا وہیں پہ کام کرنا تو اب نسبتاً کم ہوا ہے اچھا اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی آیا کہ خواتین اب جب اتنی لمبے ٹائم میں جوب کر رہی ہیں تو پھر وہ دیرہ کے گھر میں کھانا تو نہیں بنے گا ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ بنائیاں بنائیں گی بھی تو ویکنڈ پہ بنائیں اور پورا ہفتہ وہی کھانا چلتا جائے گا سلسلہ تو یہ ہو رہا ہے تو ایک یہ آپ کو اب آپ خود سیسلہ کرے مرد تو کہیں گے شوہر حضرات کے نہیں جناب یہ تو جناب منفی اثرات ہیں اچھا خواتین کہیں گے کہ یہ بڑا مصبت ہے تو اب آپ اپنے اپنے پوائنٹ آویو سے خودی فیصلہ خودی کر لیجئے اس میں لیکن ایک سائیڈ افیکٹ ایک منفی اثرات یہ ضرور میں کہوں گا کہ ایک طرح کا ایک سیکسول حراسمنٹ اس کے معاملات ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ایک ہے اچھا اور پھر اس سے پہلے یہ بھی تھا اب سے پہلی جنریشن میں انہیں پچھلی صدیوں صدی میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اب وہ خاتون جن کو مجبوراً کوئی جاب کرنی پڑتی تو وہ کرتی اور پھر لیکن ان کے اسی فیکٹری کے جو مین سیٹ یا مینجر وہ پھر ان سے ازواجی تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوتے تھے اور اب آکے حراسمنٹ کی حد تک تو ہے ابھی تک معاملہ تو یہ ایک یہ صورتح برحال چل رہی ہے تو اس پہ بھی آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے اچھا پھر اگلا یہ رہن سہن کے طریقے جس کو لائسٹائل کہتے ہیں اس میں تو بیلی آئی اس میں دیکھیں نا کہ اپنے لباس کو آپ دیکھ لیں قیام نصفت یا نہیں یہ اب آپ خود کر لیں فیصلہ اچھا اسی طرح کھانے ہر شہر کے الگ الگ سٹائل ہی ہوتے تھے لیکن اب وہ گلوبل بن گیا اور ممالک کے کھانے بھی اور ملکوں میں مل رہے ہیں سلسلہ تو اس لئے آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اچھے ہیں کہ نہیں لیکن ایک میں منفی پہلو ضرور یہ دیکھوں گا کہ ایک یہ ایگری کلچرل ایج کے اس میں کمی ہوئی ہے اور اب آکے کچھ عرصے بعد ایک فوڈ کرائیسز کا سلسلہ وہ آنے کی ایک ایکسپیکٹیشن چل رہی ہے اچھا یہ اچھا تھا کہ ایگری کلچرل ایج میں کہ لوگ فجر کے وقت اٹھتے تھے فجر کی نماز پڑھنی اور پھر اس کے بعد سورج بلند ہونے سے پہلے کھیتوں میں جا کے کام کر کے یعنی جلدی فارغ ہو جاتا تھا ان کا معاملہ لیکن اب کم از کم آٹھ نو گھنٹے کی جوب اور اس کے لئے آنا جانا آئیڈ کر لیں آپ تو کوئی دس گیارہ سال تک آپ جوب میں ہوتے ہیں تو پھر اب اس کے لئے آپ پہ اب پھر ایسا بھی ہو رہا ہے سلسلہ کہ اس میں کھیتوں پہ کرتے تھے کام تو اس میں کوئی معلوم بھی نہیں کہ ان کی کبھی کوئی شگر کا مسئلہ ہوا تھا ہوتا ہوتا تو بہت ریئر کیس ہوتا تھا لیکن اب یہ آفس کی جوب میں اکثر لوگ اور کچھ نہیں تو یہ خاص ایج پہ جا کے یہ بیماری ڈیابیٹک ہوئی جاتے یہ ایک سلسلہ ہے تو چلیں لائس سٹائل میں آپ اور پہلووں سے خود ہی اس میں فیصلہ کر لیں کون سا منفی بیلو آ رہا اچھا ایجوکیشن کو دیکھئے ایجوکیشن پہلے دمانے میں تعلیم برائے تعلیم کا ایک تصور تھا کہ جسٹ علم حاصل کرنے کے لئے لوگ پڑھتے ہوتے تھے لیکن اب لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ جاب کو اس تارگٹ کے لئے وہ کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی جاب مل جا تو یہ ایک ہے اچھا ایجوکیشن بارال بڑھ گئی ظاہر ہے کہ تمام ممالک میں سکولز کالیج کا سلسلہ زیادہ آ گیا لیکن اب پھر یہ ہوا ہے کہ صرف چند لوگ ہوتے ہیں جن کو علمی ذوہ کو تو وہ پھر علم کی بنیاد پر علم تعلیم جو ہے وحسن کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں زیادہ جاب کے لئے اور بس وہ صرف فونی علوم کو فوکس کر دیتے ہیں کہ جس میں ان کو جاب مل جا تو یہ سچویشن ہے یعنی علم برائے علم اور ریسرچ یہ بہت کم ہے مارے ممالک میں اچھا کوئی ایسے اٹھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو کہ وہ ایک بقاعدہ ریسرچ کر سکیں ایک تو عمومن ہوتا یہ کہ وہ پھر امیگریشن کر کے امریکن امریکہ میں یا یورپ میں کہیں جا کے سیٹل ہوتے وہیں ہمارے ممالک میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے پی ایچڈی کر لیں لیکن وہ ریسرچ کچھ نہیں کرتے بس وہ تیچنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ صحیح طرح سے نئی تحقیقات کرنا تو ہمارے ممالک میں کم ہے سلسلہ جبکہ یورپ اور امریکہ اور ایون چائنہ میں بہت زیادہ ہے سلسلہ تو ایک یہ فرق آپ کو آئے گا اچھا میڈیا کا بڑھتا ہوا کردار جو ہے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے چینلز بن گئے پھر ٹی وی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ ہر طرف اویلیبل ہو گیا ٹی وی چینلز اور ویب سائٹ بہت زیادہ آگئی تو اس سے یہ فائدہ تو اچھا آرہا ہے کہ علم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو علم مل جاتا ہے لیکن اب پریکٹیکلی دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ فیس بک پہ اور ٹیوٹرز پہ اپنی بس ذینی جو بھی آئیڈیا آ رہا اور وہ کوئی علمی نہیں ہوتا بلکہ محض ایک تزرے کی جگت یا پھر مناظرہ اور اس طرح کی حرکتیں وہ ہری ہوتی ہیں اور ایک منفی پہلو اور بھی آ رہا ہے کہ بے آئی آئی اور فہاشی کو بھی کئی چینلز نے اس میں کیا تو اس میں اب اگلی جنریشن پہ ایک منفی اثرات آ رہے ہیں اچھا کئی ممالک میں بے آئی آئی کو منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو چلیں وہاں پہ نسبتا بہتر حالت ہے تو چلیں کہ یہ سچویشن آپ کو نظر آئے گی خود امریکہ نے یوٹیوب پر یہ کی ہے کہ بھی آپ جو بھی اس میں بنائیں اس میں اپنا فلم یا کچھ بھی تو اس میں آپ فہاشی جو ہے اس کے لئے یہ کریں کہ یہ نوٹ فر چلڈرن اس طرح کا ضرور اس میں کر لیں چلو اس کے پھر بچوں کے پیرنٹس ان کو بچا سکتے ہوئے لیکن چلیں اتنا اس پہ کوئی خاص اثر اتنا وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا اور پاکستان اور انڈیا کے کلچر میں اب خود اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں تو اگر ہم لیں تب تمام عوامل کو دیکھتے دور جدید کی مسلم معاشروں میں ایک نیا سماجی دانچہ زیر تشکیل ہو رہا ہے ان پروسس ہے یہ سارا پروسس یورپ میں ہوا تھا اراؤنڈ آپ کہیں کہ فورٹین ہنڈرڈ سی ای سے لے کے یہ سلسلہ جاری رہا ٹو تھاؤزن تک مسلم ممالک میں یہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلا اور وہ کوئی آپ کہیں کوئی ایٹین ہنڈرڈ سی ای سے شروع ہوا سلسلہ اب آتیات ٹو تھاؤزن کے بعد زیادہ اچھی اس میں شکل آ رہی ہے کہ زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں پرانے سماجی دانچے کی شکست شکست اور ریخت کے ساتھ ساتھ اس کی اقتدار بھی مندب ہوتی جا رہی ہیں جبکہ جدید سماجی دانچے کی نئی اقدار نئی ویلیوز تخلیق ہو رہی ہیں ابھی ہر ان پروسس ہے یہ پورا تو جناب یہ کچھ مصفت پہلو بھی ہیں کچھ منفی پہلو بھی ہیں فیصلہ آپ کریں انشاءال اگلے لیکچر میں سیاسی تبدیلی پہ کریں گے دسکیشن کے کیسی آئی ہیں تو ابھی تک آپ کے ذہن میں جو سوالات آئے ہیں تو پلیز آپ اس ایمیل ایڈریس پہ ضرور آپ شیئر کر لیجئے تاکہ میں پھر اس میکزین میں بھی آپ کے کوئیسن انسرز کو وہ بھی کر دیتا ہوں تو پھر آپ کے لئے بھی ایک اپشن نہیں جائے گی کہ آپ بھی خود اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں اور میں میکزین میں آپ کو پبلش بھی کر دیتا ہوں تو جناب جزا کل موسیقا موسیقا جزا